اسلام علیکم میں ہمیں بلنایاب اور آپ دیکھیں پروگرام نو اینڈ نارو اب کی بار ناظرین دنیا بھر میں تھیٹر کو فنون لطفہ کا اہم ترین جست مانا جاتا ہے مگر بدقسمتی سے پاکستان میں تھیٹر فن کی خدمت کے بجائے فن کو بدنام کرنے کا باعث بن رہے ہیں سٹیج رامے فہش ناجگانے مزا کے نام پر چچورپن اور فہش جکتوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں روامہ لاہور کے شالیمہ تھیٹر سے عدکاروں کی فہش ویڈیوز کا سکینڈل سامنے آیا تھا جس میں عدکاروں کی کپڑے بدلنے کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی تھی واقعے میں گرفتار ملزم نے ویڈیو لیگ کا ذمہ دار سینئر عدکارہ خوشبو کو قرار دیا تھا گزشتہ روز عدکارہ خوشبو نے خود پر لگے الزمات کے حوالے سے پریس کانفرنس کر کے ہوش ربعہ ان کو شاپکات کیے ہیں آج پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے میں نے سٹارز آتی جا رہی تھی ہم کام کر رہی تھی اب ان کو کلایب نہیں آتی تھی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ دانہ ادھر کر لیں ادھر کر لیں ہم سے جھوٹ بولکے کبھی اس سٹار کو ہائٹ دی جاتی تھی کبھی کسی کو تو ایسا میرام کے ساتھ کوئی ایسا لیکن پیٹی جھگڑا نہیں تھا جس میں میں ان کے ٹھیکٹر سے نکلی ہوں اس جن بھی میں ان کی بردے منا کر نکلی ہوں ان کی سالگرا کر جا نکلی ہوں اور بڑے ہیپیلی میں مجھ سے نکلی کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن انہوں نے مجھے تارگٹ کیا وہ آپ جیسے جیسے پوچھتے دیں گے ایسے میں آپ کو بتاتے چاہتا ہوں یہ بتائیں کہ کون سے وہ ناصر ہیں جنہوں نے آپ کو یہ آپ کی شورک و مکان پیانے کی تھی فرسٹ اوپال جی جو تہک مور صاحبہ وہ ان کے نیا حضرات جو بلال خان نازم لاہور کے شالیمات تھیٹر میں سٹیج اداکاروں کے خفیہ کیمروں سے بنائی جانے والی برہنا ویڈیوز کے سکینڈل کی مرکزی کردار اداکارہ خوشبو نے الزام آیت کیا ہے کہ انہیں بدنام کرنے کے لیے ایک سادش کے تحت ویڈیو سکینڈل کا منصوبہ بنایا گیا اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو بات کروں کی سچی کروں گی مجھے جان بوجھ کر اس کیس میں ملوث کیا گیا منگل کو لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اداکارہ خوشبو خان نے کہا کہ انہوں نے تو خود چانیمات تھیٹر میں ہونے والی فہاشی کے خلاف آواز اٹھائی انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے جب سکینڈل سامنے آیا اس وقت تو وہ شہر میں تھی ہی نہیں اداکارہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائے جائے انہوں نے کہا کہ سستی شہرت انہیں نہیں نئی اداکاروں کو چاہیے مہک نور کو شہرت چاہیے جس کی وجہ سے انہوں نے سنگین الزامات آئیت کیے ہیں انہوں نے الزام آئیت کیا کہ مہک نور اور بلال خان کا آپس میں ناجائز تعلق ہے مہک نور نے ہر تھیٹر میں جھگڑا کیا ہے اداکارہ خوشبو نے مزید کہا کہ ان کا شالیمار تھیٹر کے مالکان سے پیسو کا لین دن تھا جو اب ختم ہو چکا ہے نادم خوشبو خان نے انکشاف کیا کہ شالیمار تھیٹر لاہور کے تمام میک اپ رومز میں سی سی ٹی بی کیمرے لگے ہوئے ہیں کاشف قدو پر تشدد کیا گیا اسے ستارہ تھیٹر سے پکڑا اور اس پر تشدد کر کے الزام مجھ پر لگایا بلال خان ملک تارک علی تارک حسن تارک عویس ملک نے کاشف قدو کو پکڑا اور اس پر تشدد کیا اداکارہ نے الزام آئیت کیا کہ ساتھی اداکارہ سلک اور زارہ کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا انہوں نے کہا کہ سب منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا زارہ اور سلک اب شالیمار تھیٹر میں کام کیوں نہیں کر رہی ہیں اداکارہ خوشبو نے اداکارہ زارہ اور سلک کو اپنی بہنیں قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے خوشبو کا کہنا تھا کہ وہ جیسی بھی ہیں سب کے سامنے ہیں اداکارہ نے الزام آئیت کیا شالیمار تھیٹر کے مالک ملک تارک پر زنا منشیہ جوے کے پرچے درج ہیں شالیمار تھیٹر جرائم کا گھر ہے خوشبو نے شالیمار تھیٹر پر درج ایف آئی آرز اور پولیس ریکارڈ پریس کانفرنس میں پیش کر دیا انہوں نے کہا کہ اداکارہوں کی بھرانہ ویڈیوز شالیمار تھیٹر کے فندکاروں حامد رنگیلا اسد مکڑا وسیم پننو اور امران چھوکی کے پاس ایک ماہ سے موجود تھی انہوں نے کہا کہ نہ انہیں ویڈیوز موصول ہوئی نہ انہوں نے کسی کو آگے بھیجی ویڈیوز بنانے کے الزام میں گرفتار کاشف قدو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ گریب انسان ہے اور تمام اداکار ہی اس کی مالی معاملت کرتے تھے انہوں نے کہا کہ وہ ایک مرہوم اداکار کی بہن کی انداد کے لیے کاشف قدو کی ذریعے پیسے بھیجتی تھی اس حوالے سے بھیجے گئے وائس سورس بھی ان کے پاس موجود ہیں اداکارہ خوشبو نے انکشاف کیا کہ بہت سی اداکارہوں کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ڈاکٹر اجمن ملک پہلے بھی اداکارہوں کو بلیک میل کر چکے ہیں اداکارہ خوشبو کے وکیل شہباز گجر ایڈوکویٹ کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے تفتیش کے لیے گئے تھے لیکن تفتیشی افسر تبدیل ہو گیا ہے ناظرین شالیمار تھیٹر ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات کے حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ نیوز 360 دانیال راتھور آج بلکل لاہور کے شالیمار تھیٹر جو کہ بٹا چونک پر واقعہ ہے وہاں پر کچھ اداکارہوں کی جو ہے ڈریسنگ روم پہ کپرے تبدیل کرتے ہوئے برہنہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہیں اور یہ ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد جو اداکارہیں تھیں مہک نور سلک اور زارہ خان جن کی یہ ویڈیوز وائرل کی گئی ہیں برہنہ ان کی جانب سے اس پر شدید گموں گسے کا بھی ظاہر کیا گیا اور وہاں پر جو موجود کاشف قیدو تھے کاشف چن کے نام سے بھی جو مشہور ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ ایف آئی اے میں درج کروایا گیا ایف آئی اے نے اس معاملے پر انکوئری کرتے ہوئے اس کاشف جو قیدو تھا کاشف چن جو تھا اس کو گرفتار بھی کر لیا اور اس مقدمے میں شالیمار تھیٹر کے جو مالک تھے ملک تارک ان کو بھی نامزد کیا گیا تھا بعد میں جب اس کیس پر تفتیش کی گئی تو کاشف چن کا جو بیان لیا گیا کاشف چن نے کہا کہ مجھے خوشبو جو کہ اداکار ہیں سٹیج ان کی جانب سے یہ تمام حرکت کرنے کا کہا گیا کہ ان اداکاروں کی برہنہ ویڈیو بنائی جائے بلکہ یوں کہا گیا کہ ان کی ریکارڈنگ وہ بنائی جائے اصل میں شروع میں تو آڈیو کی بات تھی بعد میں ویڈیو بھی سامنے آ گئی تو یہ جو ویڈیو جو وائرل ہوئی ہیں وہ پاکستان بھڑ کے ورس اپ گروپوں میں اور سوشل ویڈیا پر جو ہے وائرل کر دی گئی جس کی وجہ سے ان تین اداکاروں سمیت جو سٹیج سببتہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں نا صرف سٹیج آرٹسٹ بلکہ شو بس انڈرسٹری میں بھی اس پر حلچن مجھ گئی اور شدید گموں گسے کا اظہار کیا گیا ہے اداکارہ خوشبو نے اس واقعے کے بعد جب اس پر یہ الزامات لگائے گئے تو انہوں نے ہورن سے اپنا ویڈیو بیان دیا جس میں انہوں نے اس واقعے کی تمام کی تردید کی اور کہا کہ میں اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے پیش کرتی ہوں اور اوپن میریڈ جو ہے وہ تحقیقات کی جانی چاہیے اگر اس واقعے میں میں ملوث ہوں تو میں سزا کے لیے بھی تیار ہوں دو دن روز قبل جو ہے اداکارہ خوشبو نے ایک پریس کانفرس کی جس میں انہوں نے نئے انکشافات کیے ہیں کہ شالی مارت ہیٹر کے ساتھ جو ان کے پیسوں کے لین دن کے معاملات تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں جبکہ جو سٹیج شالی مارت ہیٹر کی جو مالک ہے ملک تارک وہ لوگوں کو خاص طور پر سٹیج اداکاروں کو اسی طرح بلیک میل کرتے ہیں نشے کا کام کرتے ہیں جوئے کا کام کرتے ہیں اور جسم فروشی کا بھی کام کرتے ہیں یہ ان سب کی سازش ہے اس میں مہک نور ملک تارک کے ساتھ جو کہ سٹیج کے مالک ہیں وہ انوالک تھے جبکہ سلک اور زارہ کے ساتھ انہوں نے ہمزردی کا اظہار کیا ہے کہ وہ ابھی سٹیج پہ کام کیوں نہیں کر رہی ہیں انہوں نے اپنے قانونی شیر اور دیگر سٹیج اداکاروں کے ہمراہ جو ہے پریس فانسس کی اور ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے انکوئری کا مطالبہ بھی کیا اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو واقعہ قرار سزا دی جانی چاہیے خوشبو کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نہ تو ان کے موبائل پہ اس قسم کی ویڈیوز نہ تو مصول ہوئی ہیں نہ کسی کو سینڈ ہوئی ہیں میرا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سٹیج کے لوگ جو کہ ایک فنون لطیفہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے اداکار تمام لوگوں کی کو تفریح دینے کے لیے اچھا کام کرتے ہیں مگر اب کچھ عرصے سے سٹیج پہ فہاشی اوریانی اور جو کیوا خانوں میں جسم فروشی کا کام ہوا کرتا تھا وہ اب کہیں سے چل کے یہ سٹیج کی طرف آ گیا جس میں نازیبہ اور حرکات کی جاتی ہیں غیر اخلاقی ڈانس کے ساتھ غیر اخلاقی جو ہے بیعت بازی جھگ بازی بھی جسے کہتے ہیں وہ بھی کی جانے لگی ہے اس سارے واقعے کے اندر جو ہے پاکستان کی بھی بدنامی ہوتی رہی ہے اور اس واقعے کی وجہ سے تمام سٹیج آدھاکاروں پر اور شعبیس انڈرسٹری کے لوگوں میں جو ہے شدید گم و غصے کا ادھار پائے جاتا ہے دیگر خوشبو سے ہم نے جب بات کی اس معاملے کے اوپر تم کا کہنا تھا کہ میں تمام تحقیقات کے لیے پیار ہوں اس طرح کے واقعے سے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس واقعے کی اصل میں مہک نور اور ملک تارک جو سٹیج کے مالک ہیں ان سب کا پری پلان تھا اور اس طرح سے سٹیج آدھاکاروں کی جو ویڈیو جو ہیں وہ لیک کی گئی ہیں ساتھ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ مہک نور اس کے علاوہ بھی دیگر حرکات میں ہیں بلال نامی شخص ہے جس کے ساتھ اس کے نجائز تعلقات تھے یہ سارا معاملہ اس تھیٹر کی مرضی سے کیا گیا ہے شالیمار تھیٹر بدنامے زمانہ ہے جو کہ جسم فروشی اور ناصیبہ حرکات اور غیر اخلاقی ڈانس میں ان سارے کاموں میں پیش پیش نظر آتا ہے دوسری طرف جتنے بھی شو بیس انڈرسٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس واقعے پر یہ اظہار کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس واقعے کی جو ہے مکمل جو ہے تحقیقات کی جانی چاہیے اور جو لوگ بھی اس واقعے میں ملوث ہیں ان لوگوں کی کو جہاں واقعہ قرار سزا دی جانی چاہیے ہے سٹیج پر جو لوگ کام کرتے ہیں اگر وہ دانس بھی کرتے ہیں غیر اخلاقی تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی ڈریسنگ رونٹ کی جو ویڈیو ہے اس کو اس طرح سے لی کرے یا ویڈیو بنا کہ لوگوں کی بدنامی جو ہے اس کا باعث بنے بہت شکریہ دانے آل رونٹ اور آپ نے اس ریپورٹ سے متعلق تمام تفصیلات سے آگاہ کیا ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا اپنی میزبان نیبل نایاب کو دیجئے اجازت کسی نائے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نکھیں موسیقی